پہلی بار پاکستان کے جنرل ایکشنز میں اتنی بھاری تعداد میں خواتین اس جبر کا سامنا کرتے ہوئے جنرل ایکشن لڑا اور اتنی بڑی تعداد میں انہیں اسیمبلیوں سے جیتنے کے باوجود باہر رکھا گیا دھانگلے کے تحت آج ہم بطور خواتین پاکستان کی خواتین کے لئے بھی انصاف مانگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بہت مختصر بات کرنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے بسرہ صاحب نے آج کی جو سمات ہے اور ہمارے یہاں آنے کا مقصد سامنے رکھ دیا میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خواتین یہاں آپ کے سامنے کھڑی ہیں پہلی بار پاکستان کے جنرل ایکشنز میں اتنی بھاری تعداد میں خواتین اس جبر کا سامنا کرتے ہوئے جنرل ایکشن لڑا اور اتنی بڑی تعداد میں انہیں اسیمبلیوں سے جیتنے کے باوجود باہر رکھا گیا دھاندلے کے تحت آج ہم بطور خواتین پاکستان کی خواتین کے لیے بھی انصاف مانگیں اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عورتوں کی زیادہ ریپریزنٹیشن ہو اور اور خواتین آئیں اور سیاست کا حصہ بنیں تو ہمیں ان خواتین کو انصاف دینا ہوگا ہماری یہ بھی درخواست ہے کہ جتنے بھی ٹرابیونلز تشکیل کیے گئے ہیں لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وہ اب اپنے روٹین میں چلے ہم چار مہینے ہو گئے ہیں دو دفعہ ہمارے کیسز دی لیفٹ ہو چکے ہیں ہماری تاریخیں نہیں رکھتی ہیں یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں اگر ست کے کیسز ٹرابیونلز میں ابھی تک سنے ہی نہیں ہیں نوٹس ہی نہیں ہوں ہم سب یہاں انصاف کے منتظر ہیں اور ہم یہاں بطور کیانڈیٹ نہیں ہم لاکھوں پاکستانی عوام کے ریپریزنٹ کر رہے ہیں لاکھوں پاکستانی انصاف کے منتظر ہیں ان کے منڈیٹ پہ ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈلا ہے ان کا ووٹ چوری کیا گیا ہے اور مسترد کی گئی ہے ان کی رائے ہم ان کے لیے انصاف لینے آئے ہیں اپنے لیے ہم سیٹے مانگنے نہیں آئے ایسی ہزار سیٹے قربان ہم پاکستان کی جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں میں صرف آپ سب سے اتنی درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری اس آواز کو اجاگر کیجئے کیونکہ یہ آواز ہماری نہیں یہ پاکستان کی خوام کی آواز ہے یہ پاکستان کی جمہوریت کی آواز ہے اور اگر آج یہ آواز بند ہو گئی تو جمہوریت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے میں بات کریں